بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو فرینڈز آج آپ کو میں سکھاؤں گی چکن کورما اتنا لا جواب اور اتنا ٹیسٹی کہ آپ شادیوں والا چکن کورما بھول جائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لی ہے کڑائی اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو ہم نے آئل کے اندر مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے جسٹ آدھے منٹ کے لیے آئل کے اندر آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے چکن تو ایک کلو ہمارے پاس چکن ہے ایک کلو چکن کا ہم بنائیں گے چکن کورما تو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اب چلتے ہیں دوسری سائیٹ پہ ایک بول لیں گے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ بھر کے ہم ڈالیں گے اس میں دہی اب اس کا ہم کورما کا مسالہ تیار کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے لالا مرش کا پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے نمک ون فورتھ ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈال دیا زیرہ پاورڈر ون فورتھ ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرش کا پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم زیرہ پاورڈر اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہے کورما مسالہ جو کہ خود گھر پہ تیار کرنا ہے جس میں جائفل جائفتری بڑی الائچی چھوٹی الائچی دال چینی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک بادیان کا پھول اس کو ہم نے ڈرائی روست کر کے اچھی طرح سے پھر آپ نے اس کو مشین میں پیس لینا ہے اور اس کو آپ نے پاودر تیار کر کے دو ٹیبل سپون اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اور سب ہی مسالوں کو دہی میں آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر اسی مسالے میں آپ ڈالیں گے تین ٹیبل سپون بھر کے فرائی انین یعنی کہ تلی ہوئی پیاس اس کو بھی آپ نے دہی کے اندر مکس کر لینا ہے تو یہ لیں جناب یہاں پہ ہمارا جو کورمہ مسالہ ہے وہ تیار ہوچکا ہے اب چلتے ہیں گوشت کی طرف جو کہ ہم نے رکھا ہے گیس پہ فرائی ہونے کے لیے تو یہ لیں جناب یہاں پہ دس منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا گورلن کر لیا اب اس میں ہم مسالہ ڈالیں گے بسم لائرہ وانرہ راہیم تو یہ لیں جناب سارا مسالہ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے کورمہ مسالے کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جائفل اور جوادری کا اس کے لازمی مسالے کے اندر ایڈ کرنی ہے اور اچھی طرح سے برطن کو آپ نے پانی تھوڑا سا ڈال کے واش کر کے مسالے کو چکن کے اندر ڈال دینا ہے اب آپ نے یہاں پہ سب چیزوں کو مکس کرنا ہے یہ لیں جی مکس کر لیا اب اس پہ لگائیں گے ڈھکن اور اس کو دھیمی آنچ پہ پکنے دیں گے دس منٹ کے لیے تو یہ لیں جناب یہاں پہ دس منٹ ہو گئے اب اس کا ڈھکن ہٹائیں گے دیکھیں گے کیا صورتحال ہے تو یہ لیں جی کورما بہت ہی اچھے طریقے سے پک رہا ہے اب یہاں پہ جو خوشبو ہے وہ پورے گھر میں پھیل چکی ہے مگر پانچ منٹ ہمیں اور لگیں گے ٹھیک ہو گیا ڈھکا لگا کے پھر پکنے دیں گے تو یہ لیں جناب پانچ منٹ بیٹھ کے دوبارہ سے ڈھکن ہٹائیں گے واو کیا خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں تو اب یہ بنا ہے آپ کا دانے دار پرفیکٹ چکن کورما یہ دیکھیں تو چلیے جناب کورما تیار ہو چکا ہے فلیم آف کر کے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے ایک خوبصورت سا برطن آپ نے ہمیشہ یوز کرنا ہے وہ بال یوز کریں آپ ڈش یوز کریں یا اس طرح کی پلیٹ یوز کریں اس طرح کا آپ کو برطن چوس کیا کریں جس میں کہ آپ کو یہ کلیرلی نظر آئے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا چکن کورما بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خوشبودار ہے تو پلیٹ میں تو اسے سجا دیا اب اس کو نکالیں گے الگ سے ایک سنگل سرونگ اس کی پلیٹ بنائیں گے یہ لیجناب اور تھوڑا سا مسالہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے اس کا مسالہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کورما کا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں طریقے سے گلا ہوا یہ دیکھئے تو بلکل مکھن کی طرح تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوئے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی